آتھا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان رضو نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور فرمایا کہ حضرت علامہ سفوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب یہ نیکیوں کی عبادت کی بیج بونے کا مہینہ ہے اور شابان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کو کٹنے کا مہینہ ہے یعنی کہ جو بندہ رجب کے اندر نیکیوں کا بیج نہیں گوتا اور شابان کے اندر اس نیکیوں کے بیج کو آنسوں سے سراب نہیں کرتا وہ رمضان کے اندر اپنے نیکیوں کی فصل کو کیسے کٹے گا تو اس لیے رجب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شایف مت منہا اربعاتن حرم چار مہینہ حرمت والے اسلام قیامت سے قبل بھی یہ مہینہ حرمت والے تھے حضور علیہ السلام نے شایف میں تین تو متصلے لگتار ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم الارام یہ تینوں لگتار آتے ہیں اور ایک فرمائے رجب کا مہینہ یہ چار مہینہ حرمت والے ہیں اللہ شایف مت فلا تظلمو فیہن انفسکم ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ظلم نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر تم کوئی ایسا گناہ نہ کرو اس لئے کہ جس طرح کسی جگہ کا مقام زیادہ ہوتا ہے وہاں پر عبادت اجر زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی گناہ کریں تو پھر اس کی باز پرسیس زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے فرمائے کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یعنی کہ گناہ نہ کرو اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عابر شاہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو کوئی رجب کے مہینے کے اندر اپنے کیسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے فرمایا اللہ تبارک وطالعہ اسے جنت کے اندر ایک محلہ کا فرماتا ہے جو کا حد نگاہ وزی ہوگا جو اپنی کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے فرمایا اللہ اسے جنت کے اندر ایک ایسا محلہ کا فرمایے گا جہاں تک نظر جائے گی اتنا بڑا محل ہوگا اور فرمایا کہ تم رجب کا اکرام کرو اس کی عزت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ہزار کرامتوں کے ساتھ نوازے گا اللہ تمہیں ہزار عزتیں اطاع فرمائے گا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اشعار فرمائے کہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں کے اندر اللہ سے جو دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے پانچ راتیں یاد رکھ لیں ایک فرمایا جمعہ کی رات یعنی کہ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات جو ہوتی ہے اس رات میں اللہ سے جو دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ رجب المرجب کی پہلی رات رجب المرجب کی پہلی رات اللہ سے جو دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے تیسرے نمبر پہ شابان المعظم کی پندرہ رات اللہ سے جو دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے اور فرمائے عیدین کی رات عید الفقر اور عید الازحاہ کی رات اللہ سے جو دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے یہ پانچ راتیں ایسے اللہ سے جو دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے اور حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اور ماہ رجب کا پہلا جمعہ ہوتا ہے شب برات ہوتی ہے اور جمعہ کی رات ہوتی ہے تو فرمایا کہ اموات اپنی قبروں سے نکل کے یعنی ان کی روحیں اپنے قبروں سے نکل کے اپنے گھروں کے دروازوں پہ آتے ہیں اور آ کر گھر والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کرو اور ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کرو چاہے روٹی کا ایک لکمہ ہی کیوں نہ ہو چاہے روٹی کا ایک لکمہ ہی کیوں نہ ہو فرمایا کہ اگر تو وہ کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کے واپس لوڑتے ہیں اور اگر وہ کوئی صدق اور خیرات نہیں کرتے ان کی روحیں بے آس ہو کے وہاں سے واپس لی جاتی ہیں اس لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ ہر جو میں راج کو گھر کے نختم دلواتے ہیں اگر کوئی نہیں تو کم از کم جب بھی آپ راج کو کھانا کھائیں تو ایک متعصر فاتحہ پڑھیں تین متعصر اخلاص پڑھیں اولا کے درد پاک پڑھ کے آپ اپنے جانے والوں کے لیے بخش کی دعا کر لیا کریں تو یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے فرمایا کہ وہ روحیں اپنے گھروں پہ آتی ہیں اور منتظر رہتی ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی ہمارا کوئی باپ ہمارا کوئی بیٹا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے